بیٹے آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو کا ٹاپک آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہمیں سب سے پہلے اس لفظ کو کلیر کرنا ہے کہ ہم سیٹلائٹس کینے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ارث کے گرد ریوالو کر رہی ہے زمین کے گرد اوربٹ میں موو کر رہی ہے ہر اس چیز کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں اگر آپ سیٹلائٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں وہ تمام اوبجیکٹ جو زمین کے گرد ریوالو کر رہے ہیں ان تمام اوبجیکٹ کو ہم نام دیتے ہیں کن کا سیٹلائٹس کا اب سیٹلائٹس دو ہیں کچھ ایسے اوبجیکٹس ہیں جو زمین کے گرد نیچرلی ریوالو کر رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ ایکزمپل دیتے ہیں کس کی مون کی مون ہمارے سولر سسٹم میں ایک ایسا چیز ہے جس کو دو بیچ لگے ہوئے ہیں مون کو اگر ارث کے لحاظ سے دیکھو گے تو سیٹلائٹ ہے لیکن اگر سن کے لحاظ سے دیکھو گے تو وہ پلانٹ ہے ایسا کیوں ہے سیٹلائٹ مون اس لیے ہے چونکہ وہ ارث کی گرد ریوالو کر رہا ہے سیٹلائٹ ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے وہ روشنی کس سے لے رہے ہیں سورج سے سورج کے لحاظ سے پھر مون پلانٹ تو بنے گا سیٹلائٹ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سیٹلائٹ کی تو پھر جو نیچرلی موو کر رہے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں نیچرل سیٹلائٹ اس کی بہترین اگزیمپل ہمارے پاس مون ہے سائنٹس نے ہم انسانوں نے کچھ سیٹلائٹ خود بنائے ہیں یہ جو آج آپ موبائل یوز کر رہے ہیں جو اتنے آپ ویدر اوبزرویشن دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ جو آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں یہ جن سیٹلائٹ کے تھرو ہیں وہ نیچرل سیٹلائٹ نہیں ہیں وہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ہم نے انہیں ریوال کر آیا اراؤنڈ دی ارت انہیں ہم نے بھیجا ہے تھرو راکٹس جتنے بھی سیٹلائٹ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں انہیں یہاں سے بھیجا گیا ہے کن کے تھرو راکٹس کے تھرو اب بڑا سوال مائنڈ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سیٹلائٹس ہیں وہ ہیں تو زمین کی گریوٹی کے اندر اور وہ زمین کی گریوٹی میں ہی ریوال کر رہے ہیں اب ایک چھوٹی سوچ یہی کہتے کہ سر وہ زمین پر گر کیوں نہیں جاتے کیونکہ ہمیں تو ویری فرس ڈے سے ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ زمین کے پاس ایک فورس ہے جس کا نام گریوٹی ہے جسے زمین ہر چیز کو اپنے طرف کھینچتی ہے اگر وہ سیٹلائٹز زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر ہیں تو وہ زمین پر فال کیوں نہیں کرتے ایکچول کہانی یہ ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے فال ہی کر رہے ہیں یہی تو آپ کو سمجھانا ہے وہ سیٹلائٹ جو اراؤن ڈی ارٹھ موو کر رہے ہیں وہ ٹونٹی فور آر فال ہی کر رہے ہیں اس فالنگ کنڈیشنل میں زمین کو ٹچ کیوں نہیں ہو پا رہے اس کے اوپر ایک پورا لیکچر رہے گا کہ چوبیس گھنٹے سیٹلائٹ فالنگ کنڈیشنل میں ہے اس کے باوجود وہ زمین کی سرفیس پہ آ کر گر نہیں رہا اس کی کس چیز کو سیٹ کیا گیا ہے کس کرویچر کو کس کے ساتھ میچ کیا گیا ہے ہم یہ ساری بات اس ٹاپک میں اس چیپٹر میں پڑھیں گے دوسری بات سیٹلائٹ کے ٹاپک میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس سیٹلائٹ کو ہم نے ریوال اراؤن ڈی ارٹھ کروایا ہے اس کی ہم نے رفتار کتنی رکھنی ہے کتنی رفتار ہوگی کہ وہ اراؤن ڈی ارٹھ مو کرتا رہے گا چونکہ آج ابھی آپ نے ٹیسٹ دیا ہے اور اس میں ایک ٹاپک تھا اسکیپ آپ نے وہاں پر زمین کی ارث کی اسکیپ ویلاؤسٹی کیا پڑی تھی آپ نے یہی پڑا تھا نا کہ اگر کوئی اوبجیکٹ 11 کلومیٹر پر سیکنگ رفتار سے موو کر رہا ہے تو وہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ سے اسکیپ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں سیٹلائٹ کو بھی اس فیلڈ سے موو کرواؤں گا تو پھر وہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ میں موو تو نہیں کرے گا وہ تو زمین کی گریوٹی سے آپ جس پیج پر یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں اس پیج پر دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر ایک ڈیاغرام بنی ہوئی ہے اس ڈیاغرام میں بہت سے سیٹلائٹ کو اراؤنڈ دی ارث موو کروایا گیا ہے لیکن ان میں سے ایک سیٹلائٹ آپ کو آر بٹ چھوڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی رفتار دیکھیں 11 کلومیٹر پر سیکنگ ہے یہ ویلیو کس سے میچ کر گئی ہے اب جب یہ ویلیو اسکیپ ویلاؤسٹری سے میچ کر گئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اب آر بٹ میں ریوال تو نہیں کرے گا بلکہ گرائیوٹیشنل فیلڈ سے اسکیپ it means آپ سیٹلائٹ کو 11 کلومیٹر پر سیکنگ سے موو نہیں کر سکتے ہمیں رفتار اس سے کم کرنی ہوگی ہم کم کرتے ہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں پھر اس نے ایک رفتار گین کی ہے سیٹلائٹ موو تو کر رہا ہے اراؤنڈ دی ارث لیکن الیپٹیکل آر بٹ میں موو کر رہا ہے ایسے ہیں نا وہ 11 کلومیٹر پر سیکنگ سے نیچے آیا ہے وہ جو 11 کلومیٹر پر سیکنگ میں 40,000 ہے ایسے ہیں نا وہ 40,000 سے اب ویلاسٹی کو نیچے لے آیا ہے جب وہ نیچے آیا ہے تو سیٹلائٹ زمین کے گرد موو کرنا شروع ہو گیا ہے لیکن وہ ایک سرکولر آر بٹ میں نہیں ہے وہ ایک الیپٹیکل آر بٹ میں ہے اس نے رفتار اور کم کی ہے آخر آپ کو ڈائگرام میں ایک کنڈیشن دکھائی دے رہی ہوگی جہاں پر آپ کا سیٹلائٹ پر ایک سرکل میں موو ہونا شروع ہو گیا ہے وہ کم سے کم ویلاسٹی جو ایک سیٹلائٹ کو چاہیے زمین کے گرد پر ایک سرکولر آر بٹ میں موو کرنے کے لیے اس ویلاسٹی کو ہم نام دیتے ہیں کریٹیکل ویلاسٹی پھر سن لیں وہ کم سے کم ویلاسٹی جو ایک سیٹلائٹ کو اراؤنڈ دی ارث پر ایک سرکل میں موو کرنے کے لیے چاہیے elliptical orbit میں نہیں بلکہ circular orbit میں اس رفتار کو ہم نام دیتے ہیں critical velocity ایک تو آج کے لیکچر میں ہم وہ بھی میر کریں گے کہ وہ value رفتار کی کتنی ہونی چاہیے کیا میں سیٹلائٹ کی زمین سے height change کروں گا تو اس value میں کوئی change آئے گی یا وہ وہی رہے گی اگر change آئے گی تو decrease والی آئے گی یا increase والی یہ ساری باتیں ہم step wise کرتے جائیں گے تو اگر آپ critical velocity سے کم رفتار رکھو گے جو رفتار ہم آج find کریں گے اگر آپ اس رفتار کو اس سے کم پہ لے کے جاؤ گے اب سیٹلائٹ کے زمین پر fall کرنے کے chances بڑھ جائیں گے critical velocity سے کم پہ سیٹلائٹ زمین پہ fall کرے گا critical velocity سے اوپر جاتے ہیں تو زمینی gravitation field سے critical کا لفظ use اس لئے ہوتا ہے کہ اس value کو بڑھاؤ گے تو بھی condition change ہو جائیں گی کم کرو گے تو بھی conditions جائیں گے